موسیقی جنم بھومی آنول کھیڑا میں اپنی ہمالہ واسی گروہ ستہ سے ساتھ چھاتکار کے پششات انہی کے نردیشہ نسار پوجی گروہ دیو نے چوبیس چوبیس لاکھ کے چوبیس گائیتری مہاپورش شرن آرمب کیے سن انیس سو چالیس میں وہ آنول کھیڑا سے مطرہ آگئے اپنے مہاپورش شرنوں کی پورنا ہوتی صوروپ مطرہ میں مہرش درواسہ کی تپس تھلی پر انہوں نے ایک ورات کیندر گائیتری تپو بھومی کی استحاپنا کی جس کا مکھو دیش گائیتری پریوار روپی سنگٹھن کا نرمان کرنا تھا اس کی استحاپنا سے پورو چوبیس سو تیرتھوں جلو رج کو سنگرہیت کر کے یہاں ان کا پوجن کیا گیا ایک چھوٹی کنٹو بھومی یگشالہ میں اکھنڈ اگنی استحاپت کی گئی تتھا گائیتری مہا شکتی کا مندر بھینرمت کیا گیا پوچھ گردیو کی سادھنا اس تھلی وہ پراتح کال کی لیکھنی کی سادھنا کی کوٹھری یا دی اکھنڈ جو تھی سنسطان میں تھی تو ان کی جن جن سے ملنے سادھناو دوارا مارک درشن دینے کی کرم بھومی گائیتری تپو بھومی تھی یہیں پر ایک سو آٹھ کنڈی گائیتری مہا یگ میں انیس سو تریپن میں پہلی بار پوچھ جیور نے سادھکوں کو منتر دیکشہ دی یہیں پر انیس سو چھپن میں نرمید یگ تتھا انیس سو اٹھامن میں ویرات سہسر کنڈی یگیا یوجن سمپن ہوئے شریشت نر رتنوں کا چین کر گائیتری پریوار کو ونرمت کرنے کا کاری یہیں ویکتیگت مارک درشن دوارہ سمپن ہوا ہمالے پرواز سے لوٹ کر پوچھ جی آچائر شری نے یگ نرمان یوجنہ کے ست سنکلپ کی تتھا یگ نرمان ودیالے کے ایک سواولممن پردھان شکشہ دینے والے تنتر کے آرمب ہونے کی گوشنہ کی یہ ویدیوت انیس سو چو سٹھ سے آرمب کیا گیا ایوم ابھی بھی سفلتا پوروک چل رہا ہے جس ککش میں پرم پوچھ یگردیو سبھی سے ملا کرتے تھے ابھی بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے ویرات پرگیا نگر یگ نرمان ودیالے ساہت کی چھپائی ہے تو بڑی بڑی آپسٹ مشینے تثہ یگ نرمان ساہت جو پوچھ جیور نے جیون بھر لکھا اس کا وطرن وستار تنتر یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے سن انیس سو اکتر میں مطورہ سے صدا کے لئے ودا لیتے ہوئے انہوں نے حریدوار کے لئے پرستان کیا کنکن میں ان کی پرانچیتنا کا درشن یہاں ابھی بھی کیا جا سکتا ہے